مصرد معاملے پر قرآن منتری کا لوگ سوا میں بیان کہا ہماری سرکار ایسی کسی بھی حرکتوں کو سوئی کار نہیں کرتی مسلم دھنگرو خالد رشید فرنگی محلی نے بھی مصرد عالم کی رہائی کا کیا بیروڈ مفتی سرکار کے فیسٹے کو غلط بتایا سپریٹس لیڈر مصرد عالم کو رہا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ اور وہ طریقہ کار مناسب نہیں ہیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ایسپر دی لاؤف دا لینڈ اس کا ٹرائل کوٹ میں ہونا چاہیے جمہو میں یود کانگریس اور پینترز پارٹی نے کیا پردرشن مسرت کی پھر گرفتاری کی مانگ کی پینترز پارٹی نے دو دن کے جمہو کشمیر بند کر کیا اعلان کہا یہ سرکار چلنے والی نہیں ویدان زباب ہنکر پھر کرائے جائیں جناب پینترز پارٹی کے جیدوان ہے پینترز پارٹی جو ہے ان کے خلاف دشمن دیش ویروزیوں کے خلاف سڑکوں سے لے کر سپریم کور تک لڑے گی حلگاوادی نیتہ مسرت کی رہائی کے خلاف یو پی میں بھی پردرشن کانپور میں سڑک پر اترے کانگریس بھوپال میں یود کانگریس نے کیا پردرشن مسرت عالم کی رہائی کا ویروت کرتے ہوئے بی جے پی کے راشتوات کے نعرے کو بتایا دکھاوا سن صدیقار راجمندری مقتار عباس ناکمی نے کہا بھونی ادھگرر بل سے دیش کے وکاس کو گتی ملے گی ہماری کوشش ہے کہ ہم سموات کے مادہم سے سمپر کے مادہم سے سمنوے کے مادہم سے وپشت کو ساتھ لے کر کے ان تمام دیش کے وکاس سے جڑے ہوئے دیش کے سروکار سے جڑے ہوئے کسان ہو نوجوان ہو سبی کے سروکار سے جڑے ہوئے جو بھی قانون ہیں جو بھی بل ہیں وہ پاس کرائیں بودی سرکار کے بھومی ادھگر بل کے خلاق انہا وردہ سے دلی تک نکالیں گے پدیاترہ آج وردہ میں آندولن کی تاریخ کا اعلان انہا ہزار نکاح سرکار گاؤں کے لیے نہیں شہروں کے لیے سوچ رہی ہے بھومی ادھگر بل سے صرف دیوگ پتیوں کو فائدہ ابھی جو بھومی ادھگر بل لائے ہے ایک کس کے بھلائی ہوگی انہا نے کہا سرکار کے خلاف ہمارا اہنسک آندولن ہوگا جیل بھروں آندولن کی بھی دیدھم کی اور جیس دن ہماری پدیاترہ دلی میں پہنچ جائیں گی تو یہ سب راجوں کی پدیاترہ دلی میں آ جائیں گی اور پھر دلی میں آنے کے بعد ہم لوگ جیل بھروں آندولن کریں گے عام آدمی پارٹی کے نیتا آشتوش کا پرشاند بھوشن اور یوگند ریادت پر نشانہ کا ہر آشتی کارکھانڈی کی بیٹھک میں فیصلے کے بعد میڈیا میں کیوں دے رہے ہیں بیاند آشتوش کے مطابق پچھلے آٹھ سے نو مہینے میں چل رہا تھا پورا غٹنا کرم پرشاند بھوشن اور یوگند ریادت نے جو کیا وہ میری سمجھ سے پڑے عام آشتوش نے پوچھا ایسا کیا تھا کہ پرشاند یوگند روشاند بھوشن پارٹی کو جیتتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو ایسا کیا تھا؟ پرشاند بھوشن، سانتی بھوشن یہ چاہتے تھے کہ عام آدمی پارٹی ہار جائے کیونکہ اگر عام آدمی پارٹی ہارتی تو کس کو فائدہ ہوتا؟ ویجے بی کو فائدہ ہوتا، مریند بودی کو فائدہ ہوتا، عمیت شاہر کو فائدہ ہوتا تو یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا ڈلی میں ویجے ویہار میں نابالک لڑکی سے گینگریپ کا سنسنی خیز معاملہ دو خریبی رشتداروں پر لگا آروپ اب تک کسی کی گرفتاری نہیں آروپیوں پر اشریل ویڈیو بنا کر لڑکی کو بلیک میل کرنے کا بھی الزام پیڑت پروار نے تھانے پہنچ کر انصاف کی لگائی کو ہار ڈلی میں پورو اتر کے چھاتر پر جان لیوا حملہ امر کالنی میں ستھانی لوگوں نے کی پٹائی دہائل چھاتر علاج کے لیے اسپتان میں بھڑتی اکیس سال کا پیڑے چھاتر اور اب زدین گوہاتی کا رہنے والا پولیس نے درج کیا معاملہ اب تک کسی کی گرفتاری نہیں یوپی کے سند کبیر نگر میں ہولی دن کے ہوئے سنسنی خیز حدثے کا ویڈیو سامنے آیا بولیروں نے رنگ کھل رہے چار لوگوں کو روندہ مگھر علاقے میں ہوا تھا لدیانہ میں 21 سال کے ایک یوپی سے چلتی کار میں گینگ ریپ تین یوکوں پر آروپ سبھی آروپی اب تک پرار یوپی کے دیوریہ میں ویشالی ایکسپریس میں ایک دمپتی سے ریلوے پولیس کے جوانوں نے کی بدسلوکی چار جوان سسپنڈ ویشالی ایکسپریس سے علیگر جا رہے ایک یوپی دمپتی کے ساتھ سیٹ کو لے کر آرے ایپ کے ایک جوان کا ہوا تھا اویواد دیوریہ میں ساتھیوں سنکیتھی مارپیٹ دمپتی سے آرے ایپ جوانوں کی مارپیٹ پر دیوریہ میں مسافروں نے کیا ہنگامہ چالیس منٹ تک روکے رکھی انٹر سٹی ایکسپریس گازی آباد کے فروک نگر گاؤں میں ہوا دردنا خاتصہ کار میں آگ لگنے سے چار پچوں کے جھلس کر موت کار حدثے مگھائل ایک بچے کی حالت نازو اسپتال میں بھرتی بچہ کار میں رکھے تے پٹھا کے اچانک آگ لگی روتک میں دین دارے محیلہ سے جھپٹی چین سی سی ٹی وی میں قید ہوئی واردار بیار کے جیا زیلے میں بورویل میں گری تین سال کی ماسوم نہیں بچائی ست جا سکی جان گورانڈی گاؤں میں وہ آگ ساتھ مدیو پردیش کے شیونی میں شرابی ایس آئی نے دکانداروں سے کی گالی کلوج چار پولیس کرمیوں نے بھی دیا ایس آئی کا ساتھ دیش میں نہیں تھمرا سوائن فلو کا کہہ راجستان میں سوائن فلو سے 19 نئے لوگ پڑیت راجستان میں اب تک سوائن فلو سے 320 لوگوں کی موت جیپور میں سب سے زیادہ 60 لوگوں کی موت مہاراشن میں کل سوائن فلو سے 10 لوگوں کی موت راجی میں اب تک 211 لوگوں کی سوائن فلو سے موت ہو چکی یو پی میں سوائن فلو سے 49 نئے مریض سامنے آئے یو پی میں اب تک 916 لوگوں کو H1N1 پوزٹیف آئے گیا ہے پڑیشہ کے بھومنشور میں سوائن فلو پڑیت ایک مہلا کی اسپطال میں موت 56 سال کے تھی پڑیت مہلا دیش میں اب تک کل 1370 لوگوں کی سوائن فلو سے موت قریب 25 ہزار لوگ پر بھاوی پول فی میں پہلے بائیدان پر قابل سٹیم انڈیا کے کھلاڑی نیوزلنڈ میں خاصے ریلیکس موڈ میں نظر آیا ہیملٹن ہوتل سے ڈینر کے لیے باہا نکلے روحے چرمہ جنکہ رانے اور دھول کھل کرنی اور کے دوران روحے چرمہ ایک جگہ پر سنگیت کی دھن میں قدم تال کرتے ہوئے دیکھیں آئرلینڈ کے ساتھ کل ہوگا ٹیم انڈیا کا مقابلہ وشو کپ کے دورہ نیوزلنڈ میں پہلا میچ کھلیں گے دھونی کے دوراندر آئرلینڈ کو انتے مارٹ میں جگہ بنانے کے لیے چاہیے ایک اور جی وشو کپ کرکٹ میں آج انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ایڈلیڈ میں کھیلا جا رہا ہے میچ انکالکہ میں بنگلہ دیش سے نیچے ہے انگلینڈ چار میچوں میں بنگلہ دیش کے پانچ انگ جبکہ انگلینڈ چار میچ کھیل کر محض دو انگھ حاصل کر پائے انتراشتے مہلا دیوز پر پتنی اور پیٹی سنگ ملالا سے ملے امیرکی راشپتی براک اوباما ٹویٹ کر دی مہلا دیوز کی بدا ہی پاکستان روانہ وہا بھارتی ششت مندل بھارتی مچواروں کی بوٹ واپسی پر پاکستان سے کرے گا بارتہ دو سال سے پاکستان کے قبضے میں ہے بوٹ نائجیریہ کی آتن کی سنگٹھن بوکوہرم نے اسلامیک سٹیٹ کی ادھینطہ سویکار کی آڈیو ٹیپ جاری کر خلیفہ کے پرتی نشتھکہ کی آوادہ پتری مالے کے کڈال شہر میں یو این بیس پر اگیات حملہوروں نے راکٹ سے بولا حملہ راکٹ حملے میں تین لوگوں کی موت سیڈنی میں کل سملینگکوں نے نکالا مارچ سالانہ مارچ میں رنگا رنگ پوشاک میں نظر آئے قریب ساڑھے دس ہزار لوگ